دیوان شمیم اختر نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی حکومت سندھ حکومت کو دیوار کے ساتھ لگانا چاہتی ہے ایسے لگتا ہے کہ کچھ قوتیں ازہر بلوش کے کندے پر بندوق رکھ کر سندھ حکومت سے نیف سی ایوارڈ اور اٹھارویں ترمیم پر اپنے مطلب کی حمایت لینا چاہتی ہیں دیوان شمیم اختر نے مزید یہ کہا کہ موجودہ حکومت کو تاریخ سے سبق سیکھنا چاہیے ایسا نہ ہو کہ ملک میں انارکی پھیل جائے لانے والے وہ اس طرح شہید بھتوں کو انہوں نے ہینڈ کیا تھا ایک فارس مگندے میں ایک جالی مگندے میں لوگوں کو ان کے اوپر وعدہ باف گواہ بنا کے اس ایشیا کے بلکہ پوری دنیا کے اسلامی دنیا کے اتنے بڑے انسان کو جو ایڈن بام کا ہمارا تخلیق کا خانک تھا ستہتر کے آئین کا خانک تھا نمبے ہزار فتی دے کے وہ آیا بغیر کسی چیز نہیں ہوئے اس نے پاکستان کو ایک بضبوط دنیا کی مائٹ بنا کے چھوڑا لیکن پاکستان کی انہی لوگوں نے اسٹیبلشمنٹ نے انہی لوگوں کے ساتھ ملکے جو فیڈر لاؤڈز ہیں جو چرچے ہیں لوٹے ہیں لوٹے رہے ہیں ان سے ملکے ایک فارس کیس نے اس کو فاصل دلوائی میں یہ بات جو کلیم کر رہا ہوں وہ میں ٹھیک کر رہا ہوں کہ اب جو کچھ برجودہ حکوبر عزیر بلوز کو لے کر بھٹو خاندار کے پیچھے پڑی ہوئی ہے دلداری کے پیچھے پڑی ہوئی ہے اور ہمارے جتنے ایک بکایا بچہ بچہ ہے ہمارے پاس اور وہ ہے ہمارا چیئرمنٹ براول بھٹو دلداری مجھے یہ خوف ہے بلکہ میرا یہ یقین ہے کہ یہ وہی راستہ ہے جس طرح بھٹو کو انہوں نے راستے سے اٹھایا اور محترمہ کو انہوں نے راستے سے اٹھایا مجھے عدمی شک ہے خدا کرے ایسا نہ ہو کہ یہ بھٹو کی آخری نشانی کو بھی لے دا چاہتے ہیں اور اس کو ہم سکوملی کنڈیم کرتے ہیں اور اس پہ پورے ملک کے ادھر ایجیٹریٹ کریں گے اور انشاءاللہ کتنے ہم نے زیادی ضرور کر لی ہے اور پبلک نے بھی اتنا ویلکم چیئرمنٹ براول کو کر لیا ہے کہ پورا پاکستان ہوتے گا یہ سازش ہے کانسپریسی ہے یوں میں کال اٹھے لیول اپنے پاکستان کی کانسپریسی کہلیں اور اس کو آپ انٹرنیشنل کانسپریسی کہہ سکتے ہیں جس طریقے سے کیونکہ تمام دنیا کی سپرتاج پاکستان کے ایٹ بھی معاملات کو ختم کر رہتا ہے اور اس میں رکاوٹ اب بھی گھوٹوں کا ساندھا ہے اور کوئی نہیں ہے سو اس کو ہم بڑے پرزور طریقے سے ہوں آج کی یہ محفل بھی جو آج ہے اس میں یہ میرے تمام دوست بڑے میں ان کا خیر مندم کرتا ہوں ان کو پنجاب پیپلز پارٹی نے اور ڈیلیر پیپلز پارٹی نے اور ڈیلی پیپلز پارٹی نے بڑے محنت کے بعد ان کو رمیلیٹ کیا ہے ان کے نوٹیفکیشن ہوئے ہیں تمام دوستوں کو ویل لون ہے سارے پرانے کام کرنے والے درینہ ساتھی ہیں ان کو میں مرکم کرتا ہوں ان سے تو کو رکھتا ہوں کہ زلہ گزرا والا کو ایک مثالی زلہ بنائیں اور جیسے میں نے اپنے ایک چیرمن براون صاحب سے کہا کہ میں آپ کو یقین دلا دوں کہ انشاءاللہ جس دن فیصلہ ہوا پرائم مینسٹر بننے کا پاکستان کے تو میں آپ کو یقین دلا دوں کہ کجرا والا ڈیلین اور خاص طور پر کجرا والا سٹی اور ڈیلین اپنا زلہ یہ جو میرے لوگوں یہ سارے خرشت ہو آپ کو بنا رہے ہیں تو یہ میں آپ سے کرتا ہوں یہ مہمداری سے کام کریں اور میرا تذلت کریں سب سے ملیں لوگ سلام کرتا ہے اس سے بھی ملیں اس سے پیار کریں نزدیک لے کہیں لوگوں صور جانے کی ضرورت نہیں ہے اگر ہم گروپ بنائیں گے سارے پارٹی تو ڈیلیل ہو جائے گی گروپ نہیں بندے وہ ہم میری زندگی میں تو میں بندے نہیں ہوں چندی سی بات ہے میں تو بچوں پرستاد نہیں ہوں نظریاتی پرستاد نہیں ہوں اور میری آپ سے سزا ہے کہ بیٹا کوپنگ نہیں کرنی اونلی ایک گناہ